اسلام علیکم ناظرین میں ہلوینہ اور آپ دیکھیں پروگرام انسائیدی نیوز ناظرین پاکستان کو دشمن کھلی جاریت پر اتر آیا بہارتی رو کے جو فنڈڈ یہاں پر غنڈے ہیں پاکستان میں ایک بار پھر کئی سالوں بعد جو ایک حملہ ہوا کراچی میں بہت ساری کوششیں کی گئی بی ایل اے کے جو دہشتگرد ان کی جانب سے بی ایل اے کو جو ہے کمپلیٹلی انڈیا نہیں فنڈ کیا اور یہ بات رو نے ایک سب بھی کی کہیں نہ کہیں ان کے دیفنس منسٹری سے بھی ایسے سٹیٹمنٹس آئے جہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ جو بی ایل اے کی سٹرنگز ہیں وہ رو کے ساتھ اٹیچڈ ہیں ساتھی ساتھ اگر ہم بات کریں کلبوشن جادف کیس کی تو اس کیس میں بھی یہی آبویس تھا کہ کلبوشن جادف نے کنفیشن کیا تھا کہ بی ایل اے کو فنڈ کرنا رو کی ذمہ داری ہوتی ہے اور رو کا ایک کام اور ایک حصہ ہے آج جو ہم نے انسیڈنٹ دیکھا دس پچکر دو منٹ پر جس کا آغاز ہوا اور دس پچکر جو پٹیکلرلی آٹھ منٹ تک انسیڈنٹ چلا ہے اور ٹوٹلی آٹھ منٹ کا یہ انسیڈنٹ تھا اور اس آٹھ منٹ کے انسیڈنٹ میں یہ چیز ہمارے سامنے آئی اس میں یہی تھی کہ جو چار دہشتگار تھے بی ایل اے کے ان کو جہانم واصل کر دیا گیا جو بھارت کی ایک ناکام کوشش تھی اس کو وہیں پر ختم کر دیا ہم نے جو ہمارے سیول گارڈ سے جو پاکستان سٹاک ایکسچینج کے گارڈ تھے انہوں نے وہیں پر دو جو آوٹر بیریئر پر تھے وہیں پر ان کو مار ڈالا جو دو دہشتگار تھے انہوں نے کوریڈور کی طرف جب موف کیا وہ اندر ابھی تک نہیں گئے تھے لیکن کوریڈور کی طرف سٹریٹ آگے جب موف کیا انہوں نے تو یہ ایک لمبی لگ بھگ جو پانچ سے چھے منٹ کی جو سٹریٹ فائرز تھی جہاں پہ انہوں نے ہانڈ گرنیٹس کا استعمال کیا سندھ رینجرز ہے وہ آئی وہاں پر وہ انہوں نے جو ایک اپنی ٹیم فارم کی پاکستان سٹاک سٹاک ایسچینج کے گارڈ کے ساتھ راپٹ فورس تھی اس میں اور اس میں اوورال جو ہم نے پوری ایک پریس کانفرنس دیکھی دی جی رینجرز کی عمر بخاری صاحب انہوں نے بہت کلیرلی بریف کیا کہ کس طریقے سے ایک جو رینجرز کا یونٹ ہے انہوں نے رسپونڈ کیا جو کہ سپیسیفکلی انٹی ٹیررزم کے حوالے سے ہوتا ہے کس طرح پولس کے ایک یونٹ نے جو ہے وہاں پہ اڈریس کیا اور پوری سچویشن کو جو ہے کنٹرول میں لیا گیا بی ایل اے نے کچھ عرصہ پہلے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج جو ہے ان کی ہٹ لسٹ پر ہے انہوں نے کچھ اور بھی سنسٹیف ویریاز کا جو ہے نام مینشن کیا تھا لیکن جو ایک کوشش ہے روہ کی وہ ہم نے دیکھا کہ پوری طریقے سے ناکام ہو گئی بہارتی میڈیا لداخ کو تو بھول گیا لداخ میں جو چینی فوجی مو کالا کر رہے ہیں جس طرح بہارتی افواج کا اور ان کو زلیل کر رہے ہیں ان کی کونسٹنٹلی ٹیرٹری میں گھس رہے ہیں اس کا تو وہ جواب تک نہیں دے سکتے پاکستان میں انہوں نے ناپاک حرکت اس لیے کی تاکہ وہ انٹرناشنل میڈیا کی اٹینشن ڈائیوورٹ کر سکے انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو ایک بار پھر ڈسٹرپٹ کرنے کی کوشش کی کیونکہ کراچی پورے ملک کی اکانومی کو چلاتا ہے ایک بار پھر کراچی کو ڈسٹرپٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ساتھی ساتھ پورے شہر کی خوشحالی پر بھی نظرے رکھی گئی ہیں ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں سب سے پہلے میں تعرف کراتی چلوں بیچہ صاحب کا تجیہہ کار ہیں ڈیفرنٹ سبجکس کے اوپر ہمیں اپنا انالیسس دیتے ہیں جوانلیسٹ ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہے کامر اختر نکفی صاحب رہنما پی ایس پی ہیں اور ہمیں پروگرام میں جوئن کریں گے اکیل کریم لیڈی صاحب جن کو پاکستان سٹاک ایکسچینج کا گروہ مانا جاتا ہے بہت بڑی انفلوینشل بزنس پرسنالٹی ہیں ان سے بات کریں گے ان سے ان کی رائے جانیں گے کہ اس تمام تو سٹویشن پر ان کا کیا ٹیک ہے جی اوبیت سب سے پہلے آپ مجھے پروگرام میں میں آپ سے آپ کا ویو اس پر جاننا چاہوں گی کہ یہ ایک ورس انسیڈنٹ ہوا جس کی ٹائم جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹائم کا بہت زیادہ اس میں ایک انسرن ہے کہ آٹھ منٹ کے اندر اندر پورا واقعہ جو ہے وائنڈ اپ ہو گیا ان کے پاس بہت سارا اسلحہ تھا ہانڈ گرنیٹس تھیں اس کے باوجود بھی کس طرح قابو پایا گیا سیکیورٹی پرسنیل نے بہت ہی انٹیلیجنٹ لی رسپونڈ کیا اور ظاہر ہے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اس انسیڈنٹ سے جتنا ایمونیشن ان کے پاس سے ملا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت لمبے وقت کے لیے آئے تھے اور پہلے جو کراچی میں تقریب کاری کی وارداتی ہوئی ہیں ان میں یہ پیٹرن دیکھا بھی گیا کہ خوشک میواجات وغیرہ چنے اور ایسی چیزیں وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور ان کا پلان ہوتا ہے کہ جتنا پرولونگ کر سکیں پندرہ بیس گھنٹے اس کو ہوسٹیج بنا کر رکھیں اور میڈیا پر یہ چلتا رہا ہے این ممکن ہے کہ وہ زیارہ لوگوں کو قتل کر پاتے این ممکن ہے کہ وہ شاید سٹوکشن کی بلڈنگ کو نقصان پہنچاتے اور یہاں کئی دن تک ٹریڈنگ نہ ہو سکتی فینینچلی کافی لاؤس ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ سٹوک ایکشنج کو مشانہ بنانا ایک انٹرنیشنل ٹارگٹ اس میں پلان میں اوبیس نظر آتا ہے بی ایل اے کی آپ نے بات کیا آپ نے کہا کچھ چیزیں ایسی اوبیس ہوئی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بی ایل اے کا انٹرنیشنل کنیکشن ہے اسلام اچھو بی اے لے کا ایک مین لیڈر تھا کندار میں مارا گیا اس کے واضح ثبوت موجود ہیں کہ دیلی میں افغانستان میں وہ زخمی ہوا تھا نیٹو فورس سے اور دیلی میں اس کا علاج کیا گیا تھا اس کو دیلی ٹرانسپورٹ کیا گیا تھا وہاں اس کا علاج ہوا تھا تو اب یہ انڈیا کی بہت پالیسی رہی ہے اوبیس پالیسی ہے سارے ڈاکومنٹس ایبیڈنٹ ہے کے فور کے کراچی فور کشمیر یہاں انہوں نے بہت سارے ایسے ایلیمنٹس کو پیٹرنائز کیا بہت سارے ایسے طاقتوں کو پروان چڑھایا انہیں اسلاح دیا انہیں فنڈز دیئے جو یہاں داخلی عدم استقام پیدا کر سکے انتشار پیدا کر سکے اور معاشی اہداف کو نقصان پہنچانا ان کا بنیادی طور پر ہمیشہ ٹارگٹ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم پر بہت ہی آٹھ منٹ میں یہ ساری باردات ہم نمٹا سکے اور ہمارے جو جو جوان جنہوں نے بچار ایک نے سنسپیکٹر نے جامشہ عادت بھی نوش کیا اللہ تعالیٰ ان کو جوان رحمت کے پر جگہ دے تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی اس میں بہت کچھ ہے جو ابھی سامنے آنا ہے ان کے سہولتکار کون تھے یہ کراچی میں کہاں قیام وزیر تھے انہوں نے گاڑی وہ کیسے حاصل کی یہ اس گیٹ تک پہنچے ان کی منصوبہ بندی ریکی کرنے میں کون ان کے ساتھ تھا ابھی بہت کچھ ہے جسے انویل ہونا ہے جی وہ تو پریس کانفرنس میں ہم نے دیکھا کہ ڈی جی رینجرز کہتے ہیں کہ اس کی فردہ انویسٹیکیشن ہوگی اس پر بات ہوگی کمر اختر نقوی صاحب آپ کا کیا سٹانس ہے جس طرح چنے اور باقی اپنے ساتھ جو چیزیں لے کر آئے تھے جوسرز بھی پڑے ہوئے تھے تو ان کا لمبا پلان دیکھ رہا تھا اس سے کیونکہ یہ سوال میڈیا پر بھی آیا کہ آخری کھانے پینے کی چیزیں کیوں لے کر آئے تھے تو آپ کیا سمجھتے سے کیا عزیوم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ علوینہ آپ کا علوینہ سم سے پہلے تو میں آج جو واقع ہوا کراچی سٹاک ایک چین میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور اپنے تمام سیکورٹی اداروں کا میں نہای شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جس بہادری کے ساتھ ویدن سیون منٹ یا ایٹ منٹ ان تمام دہشتگردوں کو کیفری کردار تک دیکھیں یہ واقعہ بہت پلان کے ساتھ کیا جا رہا تھا اور ہماری معیشیت تو پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ بیٹھی ہوئی ہے تو یہ اور معیشیت پر بھی اس کا بڑا برا اثر ہوتا اگر خوزانہ خاص تھا یہ دہشتگرد بلڈنگ کے اندر چلے جاتے اور جس طریقے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید وہاں پہ کچھ لوگوں کو ہوسٹیج بناتے اور پھر اپنی ڈیمانڈ کرتے تو یہ اللہ تعالی کا بڑا کرم ہوا آجم پر کہ ہم کسی بڑی تباہی سے بج گئے اچھا دیکھیں الوینہ ہمارے چیئرمن مصطفیٰ کمال بھائی نے چار سال پہلے تین مارڈ دوردہ سولہ کو جو فریس کانفرنس کی تھی اگر آپ اس کو سنیں تو اس میں بڑے 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 واضح الفاظ میں راہ کا انوالمنٹ بتایا تھا اور یہاں کی کچھ تنظیمیں ہیں پاکستان کی جو راہ کے ساتھ رابطے میں ہیں انہوں نے اس کو بڑے کلیر الفاظ میں بتایا کہ کون لوگ اس میں ملویس ہیں کون لوگ راہ کے ساتھ رابطے میں ہیں لیکن بدقسمت ہی ہماری یہ رہی کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں نے اس بات کو شاید سیریس نہیں لیا جبکہ ابھی حالی میں لیکن کمر صاحب یہاں پہ یہاں پہ میں آپ سے ڈسگری کروں گی جب تک سیکیورٹی ہماری سیکیورٹی فورسز اور ایجنسی سیریسلی لیتی رہی ہیں اور جو مسنگ بلوٹس ہیں ان کے حوالے سے تو بہت زیادہ قویسٹن کیا جاتا ہے کچھ مسنگ بلوٹس کو ریلیس کیا گیا اور آپ حال دیکھیں اب ہمیں دوبارہ دیکھنے کو مل رہی ہے ایک طرف بی این پی کا یہ کہنا کہ ہماری ڈیمانڈز مانے آخر کون سے بی این پی کون سے ڈیمانڈز کہہ رہی ہے کیوں اپیرنٹلی کلیر ڈیمانڈ سامنے نہیں آرہی ہیں کیوں مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو کنسرن سامنے آتے ہیں اس کو کوسٹن بھی ٹھیک سے نہیں کیا جاتا دیکھیں بی این پی لن تو آج بڑے کلیر الفاظروں نے ذمہ داری بھی قبول کی ہے کہ آج جو بھی واقعہ ہوا ہے اس میں وہ شامل تھے اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ وہ لوگ کو ریلیز ملا دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں کہ وہ ان کو ریلیز دے رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سیدھے راستے پر آ جائیں لیکن ابھی انہیں کر تو رہی ہے پاکستان گورنمنٹ ہماری جو ہماری ایجنسیز ہیں لاو انفورٹمنٹ وہ کام تو کر رہی ہیں لیکن ابھی ہمیں اس طریقے سے کامیابی نہیں ملی جس طریقے سے ملنی چاہیے دیکھیں جب تک ہمیں کوئی بڑے بولٹ فیصلے کرنے پڑیں گے ابھی یہ آپ دیکھیں کراچی میں ایک تنظیم اپنا کام کر رہی ہے اس تنظیم کا فلیگ وہی ہے جو پاکستان کے خلاف امریکہ میں استعمال ہوتا ہے اس تنظیم کا نشان بھی وہی ہے جو پاکستان کے خلاف دوسرے بھار محالک میں استعمال ہوتا ہے ہماری افواج کے خلاف ہمارے پاکستان کے خلاف تو یہ ہماری لاؤ انفارمنٹ ایجنسیز کو جو پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیں کون پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور کون پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا اس بھی انہیں ایکشن لینے چاہیے اور مصطفہ کمال بھائی نے اور ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ محمد انوار اسی تنظیم کے رہنمائے انہوں نے باشگاہف الواز میں ٹی وی پہ سب کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے باقاعدہ قبول کیا کہ ہمارے روہ کے ساتھ تعلقات تھے یہ تو اب ایجنسیوں کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ کون لوگ کھڑے میں ہیں اور کون لوگ روہ کے ساتھ ہیں ہمیں یہاں پر پروگرام میں جوئن کے اکیل کریم ریڈی صاحب نے جن کو پاکستان سٹاک ایکشنج کا گروہ مانا جاتا ہے انٹرنیشنلی بھی ان کو ایک ویل ریپیوٹیڈ بزنسمن کے نام سے جانا جاتا ہے السلام علیکم سر والیکم السلام سر سب سے پہلے میں آپ سے جانا چاہوں گی آپ کیا کہیں گے جو آج انسیڈنٹ ہوا ہے سٹاک ایکشنج کا گلوبلی بھی اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے ایک ایسا انسیڈنٹ کے لگ بگ آٹھ منٹ میں جو ہے جہانم واصل کر دیا گیا بی ایل اے کے جو ٹیررس تھے ان کو دیکھیں میں آپ کو جو سب سے بڑی بات ہے کہ بی ایل اے نام ضرور آتا ہے لیکن بی ایل اے کا نام لینے والے یہ راہ کے ایجنٹ ہیں یہ راہ کی کاروائی ہیں اور یہ کسی بھی صورت میں ہم اس کو چائنہ اور انڈیا کا جو چرپ ریسی میں اسی سے اس کو تعبیر کروں گا کیونکہ وہ ری ایکشن یہاں کیا گیا ہے جو انڈیا کے لوگ جو مارے گئے تھے اور یہ ری ایکشن ہے پاکستان سٹاک ایکشنج کے اوپر کیونکہ پاکستان سٹاک ایکشنج کے سپونسل شیئر اولڈر جو ہے وہ چائنیز گورنمنٹ ہے اور چائنہ کے لوگ وہاں بیٹھتے ہیں منیجمنٹ میں بھی چائنیز لوگ ہیں اور ہمارے ٹپٹی ایم ڈی جو پرمننٹ چائنیز ہوتا ہے تو یہ حملہ پاکستان سٹاک ایکشنج پہ بھی ہے اور چائنیز گورنمنٹ کے اوپر کی ہے اور یہ جو بی ایل اے کا جو نام دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سر ماضی میں بھی بی ایل اے کو سپورٹ کرتی آئی ہے رو اور رو نے یہ بھی جو کلبوشن جادف تھا اس نے بھی یہی کنفیشن کیا کہ وہ بی ایل اے کے ساتھ مل کر ٹریننگ میں اور بہت سارے معاملات میں کراچی میں ڈسرپشن کرتا رہا ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جن برکوں نے یہ کام کیا ہے یہ بارڈر کے پاس رہتے ہیں پھر بارڈر سے یہاں آتے ہیں کارروائی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں آج میں صرف یہ کہوں گا کہ ان کی جتنی بلاننسی وہ کمپلیٹ ناکام ہو گئی ان کے مقاصد فیل ہو گئے اور وہ فیل ہونے کی صرف ایک وجہ ہے کہ یک جیتی جو حملہ اس وقت یہ سیویلین کے اوپر کرنے کے لیے آئے تھے پاکستان کی سیکیورٹی فورٹ نے وہ ناکام بنا دیا ناکام بنانے کے ساتھ ساتھ جو سٹاک ایکشن کی جو ٹریڈنگ تھی وہ نورمل رہی ہے کسی بھی وقت نہیں رکی ہے ایوین فائرنگ کے دوران بھی نہیں رکی ہے اور عوام نے بھی سیکیورٹی ایجنسی کو پورا ساتھ گیا اگر یہ پینک ہوتے بھاگ نکل کے بھاگنے کی کوسیس کرتے تو پھر سیکیورٹی فورٹ سیس ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی جب عوام بھی آ جاتی ہے تو عوام کو بچانا پڑتا ہے ہم نے دیکھا کہ جو لوگ ہوا تھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے بلڈنگ کے ادھر اور انہوں نے بڑا زبرزنافت کام کیا ہے جب ان کو کہا گیا ہے کہ کوئی آج بھی بلڈنگ سے باہر نہ نکلے لوگ سب اپنے اپنے آفیس پر بہتے اور دور پر ٹریڈنگ کر رہے تھے اور یہ بھری کامیابی ہوئی ہے یجزر نہیں کی وجہ سر آپ نے کہا کہ یہ حملہ صرف پاکستان گورنمنٹ کے اوپر نہیں ہے یہ حملہ چائنیز گورنمنٹ کے اوپر بھی ہے کیونکہ چائنیز گورنمنٹ نے انویسٹ کیا ہوا ہے پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں سیکنڈلی او بھی اور کہ اگر ہم بات کریں نہ صرف ون بیلٹ وون روڈ بلکہ کمپلیٹلی جو بیلٹ ان روڈ انیشیٹیف کے ساتھ ساتھ سلک روڈ انیشیٹیف ہے اور سی پیک کا منصوبہ ہے اس کو بھی بھارت نے بار بار ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کی کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے اس وقت لداخ پر کوئی بات نہیں کر رہا بھارت دیکھ ہلو جی جی سر جی آواز آئی ہے جو آپ نے کہا نا لداخ پر بھارت جی جی اس لیے کہ چائنہ نے ان کو بہت بری طرح تیچھے ڈھکے لہ اور ان کے اچھے خاصے بندے مار دیئے ان کی جرت نہیں ہے یہ بزدل قوم ہے اور ان کا کام ہے چھوٹے لوگوں کو مانا کشویر کو مان دیں گے اپنے مسلمان بھائیوں کو مان دیتے ہیں ہمارے اور ان کے ساتھ ضرور کرتے ہیں تو یہ ماضیت کے پیچھے بجھ جائیں گے یہ یہ رسیس کی گنڈے ہیں اس وقت جورنمنٹ جو ہے نا رسیس کی ہے ہم ہندو کے خلاف نہیں ہیں پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں سندھ میں ہندو رہتے ہیں اور ہمارے ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں پاکستان میں سب سے اچھے بزنسمنٹ بھی بہت ہے لیکن ہم ان کے خلاف نہیں ہیں جو رسیس ہے وہ پاکستان کی دوسمن ہے اور رسیس کا جو ایجنٹ ہے موڈی وہ بھی پاکستان کا دوسمن ہے اور دنیا کو اب اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے آنکھیں اس لیے کھولنی چاہیے کہ انڈیا میں دیسز گلدی ایکسپورٹ ہو رہی ہے پوری زندگی جو انڈیا دیسز گلدی کا بھانہ کر کے پاکستان کو ہج کرتا تھا اب دنیا کو انڈیا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں افغانستان میں پیس ہوا ہے ان کو تکلیف ہو رہی ہے سی پیک ان کو تکلیف ہو رہی ہے بلوچستان میں پیس ہوا ان کو تکلیف ہو رہی ہے اب یہ بہانیں دونڈون کے علاقے دونڈ رہے ہیں اور یہ چائنہ کو یہاں آکے ریاکشن دے رہے ہیں چائنیز گورنمنٹ نے ان کے ساتھ جو کیا ہے پوری دنیا کو پتا ہے اور یہ وایا وایا چائنیز گورنمنٹ پہ اٹیک ہے ہم پہ اٹیک نہیں چائنیز گورنمنٹ پہ اٹیک کیونکہ اس کے شیر ہولڈر چائنہ ہے پاکستان گورنمنٹ بھی شیر ہولڈر نہیں ہے شیر ہولڈر چائنہ ہے یا پرائیوٹ لوگ ہیں تو آپ سوچھیں کہ یہ حملہ ان کا کمپلیٹ فیل بھی ہوا ہے اور یہ اس میں ہمارا ٹریڈنگ جاری اور ساری رہی ہمارے لوگوں میں پینک نہیں ہوا پھر مارکت اومن اس طرح کے حملے کے بعد گرتی ہے ہماری مارکت پلس بند بھی ہے تو آپ کی جتنی بھی سوچتی نا وہ کمپلیٹ فیل ہو گئے کمپلیٹ اللہ تعالی نے ان کے اوپر لانت پر پھائی بلکل زبردست کمپلیٹلی فیل ہو گئی ان کی جو سٹراتیجی تھی ایسے مکاروں کی سٹراتیجیز فیل ہی ہو جاتے ہیں ساری ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے وقفہ بات کانٹینیو کرتے ہیں سٹیونسوان انسائیدی نیوز ناجین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے جو اوورال سیچویشن ہے کس طرح کابو پایا گیا جو ہمارے سیویل گارڈ تھے پاکسین سٹاک ایکسچینج کے انہوں نے شروعات کی دو جو دہشتگرد تھے ان کو وہیں جہانم واصل کر دیا دو جو آگے پڑنے لگے دہشتگرد اس وقت ہماری پوری راپٹ فورس ہماری رینجرز ہماری سنت پولس ہے وہ تمام ترجائے وقوع پر موجود تھے لگ بگ چھ منٹ کی کاروائی کے اندر اندر انہوں نے اس تمام ترجائے سیچویشن کو ہانڈل کر لیا اور باقی کے جو دہشتگرد تھے ان کو بھی جہانم واصل کر دیا جی عبید شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس تمام ترجسیناریو کے اوپر آپ کیا آٹ کرنا چاہ رہے تھے جی الویلہ میں اکیل بھائی اس طرح اسے وقفے سے پہلے جو بات کہہ رہے تھے اس بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا حکیل بھائی نے کہا کہ بی اے لے کا نام بی اے لے نہیں ہے یہ رہ ہے اور نام کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بات اس حد تک درست ہے کہ کوئی بھی اگر بی اے لے کے نام سے یہ responsibility لے لے تو بی اے لے کس سے جا کے تصدیق تو کی نہیں جا سکتے ہیں لیکن انہوں نے چار جو ان کے terrorists ان کے pictures بھی ریلیس کیے مجید برگیٹ کا نام دیا لیکن میں آپ کو اس میں سے چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے ناظرین کو بھی آپ کے تفسط سے کاروائی تھی اس کے دو ایجنٹ ایجنٹ نے اس اورگنیزیشن کو جنم دیا تھا بلوچ سٹوڈنٹ اورگنیزیشن سے یہ نکھ لی تھی لیکن USSR کے فال کے بعد یہ وہ اورگنیزیشن نہیں رہی بعد میں اب اس کو جو ہر بی آر مری چلاتے ہیں ہر بی آر مری کی بھی المامیٹر رشی اور وہ خود کدھر موجود ہیں ہر بی آر مری باہر بیٹھے ہیں جرمنی میں ہیں اور دوسرے بھائی جو ایک اور ان کے بلوچ لیبریشن آرمی کے اس کے لیے بات کریں آپ کو سمجھ آتی ہے سب ڈراما ہے دیکھیں یہ کاغذی تنظیم ہے یہ کاغذی تنظیم ہے ان کے پاس جنڈا کیا ہے اس کاغذی تنظیم کا انٹرنیشنلی بینڈ ہیں اقوام موتیدر نے دہشتگرد تنظیم ڈکلیر کیا ہے مٹھی بار دہشتگرد ہیں مشکل سے سو دو سو لوگ ہیں انہوں نے ایک پیٹرن بنایا ہے لوگوں کو غائب کر دیکھیں ان کا مقصد کیا ہے بیسکلی بقصد کچھ نہیں دیکھیں اپنی چودرات ان کے اپنے دماغ میں خناس ہیں انہیں پاکستان کے ساتھ نہ رہنے کے لیے ان کے پاس لیم اسکیوزز ہیں فضول آرگیومنٹس ہیں جس کو خود بلوچ اوام بائی نہیں کرتے ہیں بلوچستان کا نمائندہ یا بلوچستان کی پہچاند سفراز بکٹی ہے بلوچستان کا نمائندہ جو ہے وہ ہر بیار مری نہیں ہے یا بلوچستان کا نمائندہ برمداخ بکٹی نہیں ہے یہ تو ریجیکٹڈ لوگ ہیں مفرور لوگ ہیں جو اپنے لوگوں کے درمیان رہتے بھی نہیں ہیں اور باتیں ان کی کرتے ہیں پیسہ ان کے نام پہ بلوچ قوم کے نام پہ باہر سے لیتے ہیں کہ ہم بہت بڑی کوئی لیبریشن کی آرمی کی تلا رہے ہیں اور بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں اور چند راکٹ کسی نے بات یہ ہے کہ ہم ہمارے ابھی میں دو تیم باتوں کی نشاندہ ہی کرنے چاہتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے ہمارے ابھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں اور ابھی تازہ ڈیویلیپمنٹ جو ہوئی ہے ہمارے ہیں اس میں سندھی کچھ قوم پرسٹ یعنی بچہ کچھ آئے حالتی سندھی نیشنل لوگ ہیں سب بطنیت پر آخری ایک بختون بچے تھے ان میں بھی پھوٹ پی ٹی ایم کے نام سے آگئی یہ ہر جگہ یہ ایمان کی کمزوری جو ہے بہت کومن ہو گئی ہے اور اپنے پرسنل اور سیلف انٹرنس کے لیے قوم کسی ایتھنے گروپ کا استعمال کرنا پھر انڈیا سے پیسے حاصل کرنا اور یہ تمام سیجوئیشن ہم دیکھ رہے ہیں جس کو ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا دیکھیں یہ ہمارا علمیہ ہے کہ ہمارے ہاں اسبیتیں لسانیتیں قومیتیں ان کو بڑا پروان چڑھایا جا رہا ہے ان کو مضبوط کیا جا رہا ہے ان کی آبیاری کی جا رہی ہے ہمارے ہاں علاقائیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے علاقائیت کو بڑھایا جا رہا ہے کبھی آغاز ہوتا ہے مہاجر سے پھر ہوتا ہے سندھی تک پھر سندھی سے جا کے پختون تک پھر بلوچ یہ تمام سیجوئیشن ساری ناکام کاروائیاں نئی نئی فارمز میں ری برینڈ کی جاری ہیں روکی جانب سے بلکل ایسے ہی ہے عجید دوال آپ کو معلوم ہے عجید دوال ڈاکٹرین جو ہے پاکستان میں یہی ہے کہ پاکستان کو اندر سے ڈی سٹیبلائز کیا جا ہے اور ہندو توار نظریہ یہی ہے انہیں پاکستان کے عزل سے دشمن ہیں پاکستان تو ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے اور پاکستان کو وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس کے معاشی آہداف کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں معاشی لیکن بات یہ کہ ہم جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک نیشنل جو قوم کی تعمیر ہے اس کے لیے ہمیں بعض چیزوں کو بعض اقدامات کرنے کی ضرورت ہے فور ایکزمپل میں بہت عرصے سے کرٹک ہوں ہمارے جو فیملی لوز ہیں ان کا بڑے زمانے سے میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں پاکستان جیسے ممالک ہوتے ہیں جو جگرہ افیائی ممالک ہوتے ہیں جن میں مختلف عزبیتیں اور قومیتیں رہتی ہیں وہاں اسکیمز لائی جاتی ہیں کہ جو انٹر ایتنی سٹی میریجز ہوں ان کو پروان چڑھایا جائے تو ہمیں قوم بن کر اگلے پندرہ بیس سالوں میں آج بنیاد رکھی جائے تو ہم ڈیویلپ ہوں بلوچوں کو کچھ انسینٹیف دیا دیا ہے کہ ان کی شادیاں پنجابیوں میں ہوں پنجابیوں کو انسینٹیف دیا دیا ہے کہ ان کی شادیاں پشتونوں میں ہوں پشتونوں کو انسینٹیف دیا دیا ہے کہ ان کی شادیاں سندھیوں میں ہوں ہمارے ایک نیشنل سکیم شروع کی جائے انسینٹیف دینے کی ہمارے اسبیتیں بہت ہیں ہمارے ہر صوبے کی اپنی ایک بات چلی آ رہی ہے اور صوبوں کے اندر سے بھی گروہ بنتے جا رہے ہیں جن گروہوں کو باہر کے ہمارے دشمن استعمال کر رہے ہیں تو یہ میں ایک معمولی سی بات ہے یہ یعنی قومی سطح پر اگر آپ تعمیر کرنا چاہیں تو آپ کو ان باتوں کو دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کمر اختر نکوی صاحب آپ کیا کہیں گے اس تمام سیناریو میں ایک تو بات واضح ہے حالانکہ ایک پارشل لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہونا پوری دنیا میں ایک گلوبل پینڈیمک ہونا اس کے باوجود بھی ہماری لائن فورسمنٹ ایجنسیز نے ایون ہماری جو سیول گارڈ سے انہوں نے الحمدلیلہ اس واقعے پر جو ہے کابو پا لیا لیکن بہارت کی طرف سے بہارتی میڈیا جس کے سمکی سٹوپڈ اور بلکل انسین خبریں دے رہا ہے وہ بھی ہم سن رہے ہیں کیا کہیں گے اس پر لیوینہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری سیکرورٹی ادارے اس وقت جس طریقے سے کام کر رہے ہیں خربانیاں بھی دے رہے ہیں تو وہ بلکل تاریخ کے قابل ہے حجر دیکھیں کچھ لوگ جیسا بھی آپ نے خود کہا کہ سیلف انٹریسٹ کے لیے کچھ تنظیمیں کچھ پارٹیاں جو ہیں وہ پاکستان کی سالیت کا بھی خیال نہیں کر رہی ہیں وہ بھی دعو پہ لگا رہی ہیں تو اس کے لیے ہماری جو سیکرورٹی کمپنی ایجنسی ان کو چاہیے کہ وہ اس پر پورا ایک ورک آؤٹ کریں اور کم از کم جو لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں جو پاکستان کے دشمن ایکسپوز ہو چکے ہیں جو پاکستان کی تنظیمیں ہیں وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں ان کو بند کرنا چاہیے ان کو بینڈ کرنا چاہیے یہ تو بینڈ ہے نا بی ایلے ہو گئی اور جتنے بھی کارادم جماعتیں ہیں یہ تو ساری بینڈ ہے انٹرناشٹلی گلوبلی بینڈ ہے لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کلبوشن جادف کے بعد ایک بہت بڑا بریک اس کے بعد دوبارہ سے اُبھر جانا تو یہ ایک question mark ہے کہ اب دوبارہ کیا ہو رہا ہے جس طرح عبید شاہ صاحب نے بھی کچھ چیزوں کو highlight کیا تو اس پر ہمیں سوچنا ہوگا بلکل بلکل دیکھیں آج کل یہ حقصہ ہی کہہ رہی ہیں آپ کے اس وقت جو ہے کچھ زیادہ ہی سر اٹھا رہی ہیں اچھا اس کی کچھ reason ہے کیا آپ بین پی کے حوالے سے کیا کہیں گے مطالبات کو مانا جائے فواد چودری صاحب نے یہ بھی کہا کہ تمام طرح مطالبات جو ان کے ماننے والے نہیں ہیں لیکن بتایا کہ کون سے مطالبات کیا وہ یہی مسئلہ پرسن جو مسئلہ بلوچ تو انہی کے حوالے سے ہوں گے دیکھیں وہ کولیشن پارٹنر ہیں ان کے اور ان کو پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے ان کے جائز جو مطالبات ہیں ان کے اوپر سوچنا چاہیے ان کے جو ہے ان کے رائٹس ہی بنتا ہے کہ وہ حکومت کا ایک پارٹ ہے حصہ ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ ان کے جو کچھ مسئلہ پرسن جو بازیات بھی ہو گئے تھے جی دیکھیں نا ریلیس کرنے کے بعد آپ دیکھیں نا کچھ کو ریلیس کرنے کے بعد تو ابھی بھی میرے خواہد سے ان کا مین جو جو ڈیمانڈ ہے ان کی وہ مسئلہ پر یہ تو مسئلہ پرسن کو ریلیس کر دیتے ہیں جب کچھ لوگوں کو ریلیس کر دیا تو پھر ایک سامنے ہم نے ایک 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 سرن دیکھا اس طرح باقیوں کو ریلیس کرتے ہیں جہاں ہم اپنی فورسز کو کوسٹن کرتے ہیں حالانکہ ہماری فورسز ہی ہیں جنہوں نے تمام تر مسائل سے بچایا ہوا ہے پھر ایک ایشو نہیں آپ کے سامنے یہ لگتا کہ اس ایشو کے اوپر ڈیبیٹ ہونی جائے کہ بی این پی کے مطالبات آخر کیا ہیں وہ سامنے لے کر آیا اور بی این پی کیوں خاموش ہے اب یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا بی این پی کا تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا ابھی آپ نے جاتے کہا کہ فواد چودری نے یہ نہیں بتایا کہ مطالبات کیا ہیں تو یہ تو مطالبات کو دیکھا جائے گا کہ ان کے مطالبات پہلے ہیں کیا اس کے اوپر پھر بحث کی جائے گی کہ یہ مطالبات اتنے ماننے چاہیے اتنے نہیں ماننے چاہیے میں اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا وہ اس میں جو مہنگل صاحب نے تقریر کی قومی اسیمبلی میں وہ ہم سب نے سنی انہوں نے کہا کہ ہم میرے گھر کے سامنے سے گیس کی لائن گزرتی ہے لیکن میرے گھر میں گیس نہیں ہے تو پورے پاکستان کو گیس ملتی ہے مجھے گیس نہیں ملتی ہے لیکن یہ بھی تو ان کے بلوچ سرداروں کی جو وہاں پہ پوری ایک انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے منوپلی نہیں ہو میں سمجھتا پورے اس کی روائلٹی ملتی ہے روائلٹی جی عجوباتی بات ہے کہ وہ گیس کی لائن گزر رہی ہے لیکن یہ روائلٹی یہ شکایت تو ہے دیکھیں شکایت کے اضائلے کے لیے جو خاطر خواہ کام ہوا غیر معمولی کام ہوا وہ آصف زہداری صاحب نے ضرور کیا انہوں نے بلوچستان کا ایک پیکیج دیا تھا لیکن وہ ظاہر ایک کنٹینیو نہیں ہوا اس میں ڈس کنٹینیوٹی آگئی اور مختلف چیزیں ایشو ایڈریس نہیں ہو سکے عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ فوکس کریں بعض ایسے محرومیاں ہیں مسائل ہیں جو وہاں کے لوگ انڈر پریبلیج ہیں وہاں کے لوگ لیسٹ ایویلپٹ ہیں وہاں پر بعض چیزوں پر توجہ دینے کی واقعی ضرورت ہے اور اسے ایکسپلائٹ کرتا ہے وہ مافیا وہ ایلیمنٹ جو باہر سے اس حوالے سے پیسے لے رہا ہے اور یہاں ڈی اسٹیبلیٹیز کرنے کے لیے انسٹیبلیٹی لانے کے لیے اپنے مفادات پور ہیں ٹھیک ہے ہمیں پروگرام میں مسارت نیازی صاحبہ نے بھی جوئن کیا ہے ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے سلام علیکم والیکم سلام مسارت ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو آج کا incident ہوا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ہم نے دیکھا اور بی ایلی نے ایکسپ بھی کیا پکچرز ریلیس کی نام کے ساتھ ان کی اور ان کو جہانم واصل کر دیا گیا ہماری سندھ پولس رینجرز اور جو پاکستان سٹاک ایکسچینج کے جو سویل گارڈسن کی جانب سے یہاں پر آپ کیا آئیڈ کرنا چاہیں گی بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا گیا بسم اللہ رہ ماری رہی الوینہ دیکھیں ان کو یہ اتحادی ہیں گورنمنٹ کے اور دوسری بات تو یہ میں بتاؤں آپ کو کہ ان کو اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا اور دیکھیں جو ان کے خطرناک قسم کے دشتگردوں کے جو منہوس قسم کے ازائم تھے کیونکہ ان کو تو سپیہ ناس کر کے ہماری لاؤ جنسی سپنی ویڈی چیہ پولیس تھی رینجرز تھی اور سیکورٹی گارڈ سے میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں انہوں نے جہنم کے راستے ان کو دکیلہ اور تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے اندر اور میں انہیں بھی سلام پیش کرتی ہوں جو شہری تھے اور جو پولیس والے زخمی ہوئے دیکھیں یہ جدید اصلی سے اگر لیس تھے تو اس میں دیکھیں ہماری ایجنسیز بھی کہہ رہی ہیں اور ہم خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے را کا ہاتھ ہے اور را کے پر ہاتھ کس کا رکھا ہے یہ آپ ہم سب جانتے ہیں تو گورنمنٹ کو تو اس کیس پر اور سخت ایکشن لینا چاہیے ہیں نا فیرڈل میں بیٹھے ہیں وہ ہیں یہ لوگ را پر کس کا ہاتھ ہے آپ کیا بول رہی ہے را پر یا بی ایل ای بی ایل ای آپ یہ کہہ رہی ہیں مسرد صاحبہ کہ بی ایل ای کو را سپورٹ کر رہی ہے یا را کو بھی کوئی سپورٹ کر رہی ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں نہیں نہیں را کو کون سپورٹ کرے گا را تو ظاہری بات ہے جو اس قسم کے خراب لوگ ہیں جو دشتگرد ہیں جو ہمارے ملک کا ہمارے شہر کا آمن تواہ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مسرد مسرد یہاں پہ ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے خود بھی کہا بلوچستان ناشنل پارٹی جو ہے بی این پی وہ اتحادی ہیں پاکسن تحریک انصاف کے بلوچستان میں لیکن انہی اتحادیوں کے جب کنسرنز تھے کچھ دن قبل انہوں نے کہا کہ ہمارے کنسرنز آپ اڈریس کر دیجئے فواہ چودری صاحب کا یہ کہنا تھا اس پر کہ تمام طرح کنسرنز اڈریس نہیں ہو سکتے بہت سارے ایشوز اس میں ایسے ہیں جن پر جن کو ہم اڈریس نہیں کر سکتے لیکن پاکسن پیپلز پارٹی کی طرح ان کو پیشکچ کی گئی اور آپ نے ہی ان کو سپورٹ دی آپ نے ان کو کہا کہ آپ ان کے آلائے بن سکتے ہیں یہ کیا تھا اور اب بی این پی خاموش کیوں ہے اور اگر واقعی اتحادیوں سے پی ٹی آئی سوال کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو تو آپ لوگ اب بی این پی سے کیا بات کریں گے کہ یہ کیا سیناریو ہے دیکھیں میں ایک بات بتا ہوں البینہ سبس بڑی بات تو یہ بلاگل بھتل صاحب تمام اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور صحیح بائنوں میں اپوزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں اور اس طرح سے اس سیلیکٹڈ گورنمنٹ کا سامنا بھی کر رہے ہیں اور اگر تمام لوگوں سے وہ اپوزیشن کے لوگ ہیں یا ان کے علائی ہیں ان سے اگر ملنا ہے اور ان کو بٹھانا ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انہیں وہ پھولی سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت تو وہ بیٹھے میں ان کے تحادی ہیں اور ان کے محصد موجود ہیں اگر وہ اس قسم کے سچیکمٹ آیا تو وہ کیوں نہیں پوچھتے پوچھ رہا ہے کیا ہے اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو یقیناً اگر ان کے پر اس قسم کا کوئی ایلیگیشن ہوتا تو ہم تو انہیں اپنے سے الگ کر دیتے ہیں تو اس میں مسرد آپ لوگوں نے ان سے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ان کے آخر مطالبات کون سے ہیں کیا اگر وہ مسنگ پرسنٹ جو مسنگ بلوچ ہیں ان کی بات کرتے ہیں کچھ کو ریلیز بھی کیا گیا یہ بات منظر عام پر بھی آئی کچھ کو ریلیز کرنے کے بعد ہم نے انسیڈنٹ دیکھا اور باقی کو اگر ریلیز کرتے تو فردہ اور کیا انسیڈنٹ ہوں گی کیا آپ لوگوں نے ان کے ڈیمانڈز کو جاننے کی کوشش کی یا آپ لوگوں نے بس ڈیریکٹلی ان کو آفر کر دیا کہ یہاں سے حکومت ٹوٹ جائے اور ہم ان کے آلائے بن جائے صرف آپ کی یہ کوشش تھی نہیں دیکھیں علیلہ ایسی بات نہیں ہے کیونکہ نہ تو ہم گورنمنٹ میں ہیں کہ ہم انہیں سچ لیکیٹ کر سکتے ہیں ہم یقیناً اپوزیشن کے اندر اور اپوزیشن کے ساتھ ہی لے کر چلیں گے اب ایسا نہیں ہے کہ ہم انہیں کہیں گے کہ جیاب ہمارے ساتھ آدھا ہے تو ہم آپ کو کچھ دے دیں گے کیونکہ ہم تو اپوزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں اور جو غلطیاں غلطیاں گیا کوئی ایک کام بھی ٹھیک نہیں کہ ایس پی ٹی آئی گورنمنٹ نے تو اس کے نشاندہی کے لیے ایک اچھا آلائنس بنایا ہوا ہے اور مزید انشاءاللہ آپ دیکھئے گا اور زیادہ بہتر طریقے سے بنے گا آپ دیکھیں جمہوری وطن پارٹی کے جو دو لوگ تھے ان کے ساتھ تھے انہوں نے آج ان کو کوٹ نہیں دیئے ٹھیک ہے کمر اختر نکوی صاحب آپ کیا کہیں گے ایک طرف یہ پاکستان سٹاک ایکسچینج والا واقع ہے دوسری طرف پاکستان نے کرتار پورا دارہ داری کو دبارہ سے کھول دیا ہے لگ بگ ساڑھے تین ماہ کے بعد لیکن انڈیا نے حالانکہ پاکستان نے آلیڈی انانس کیا ہوا تھا کہ 29 آف جون سے جو ہے وہ اس کو اوپن کریں گے تو انڈیا کا یہ سٹانس آتا ہے کہ ہم نہیں اوپن کر سکتے کیونکہ دو دن کے نوٹس پیریٹ کے اوپر کرنا مشکل ہے یہاں پر تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہاں کہاں جو ہے بھارت کوشش کر رہے کہ پاکستان کو کم کرنے کی کوشش کرے پاکستان کی طاقت آلوینہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کرتار پور جو ہے یہ سکھوں کی مذہبی رسومات ادا کرنے کی جنگہ ہے اور اس میں پاکستان کا بڑا کریڈٹ ہے اور پاکستان کی میں سمجھتا ہوں اس میں تاریخ پاکستان گورنمنٹ کی اس میں تاریخ کرنی چاہیے کہ انہوں نے سکھوں کو یہ سہولت دی ہے کہ وہ کرتار پور آئے ہیں اپنی مذہبی رسومات ادا کریں اب دیکھیں پاکستان گورنمنٹ کی کیا پولیسی ہے اس کے اندر کیونکہ سکھ مہا پہ آزادی کی جنگ لڑنا ہے ایڈیا میں تو وہ موڈی کو پتہ ہے کہ یہ سکھ جو ہے یہ آزادی کی جنگ لڑنا ہے تو وہ ان کو آنے کے اجازت بھی نہیں دے رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں گورنمنٹ کا تو کوئی نمائندہ نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی پولیسی کے اوپر ہے کہ وہ اس طریقے اس کو کس طریقے سے ہنگل کرتے ہیں لیکن یہ تو ہماری سٹرنٹ ہے کیونکہ ان کو در اور خوف ہو رہا ہے تب ہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لیم ایکسکیوزز دے رہے ہیں کہ دو دن کی نوٹس پہ ہم نہیں کر سکتے جب آلیڈی اناؤنس کر دیا تھا کہ انہتیس جون سے جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا تو پھر اس قسم کے لیم ایکسکیوزز بلکہ تو موڈی کی دشمن پولیسیز ہے نا یہ تو سمجھتا ہے کہ یہ تو دشمنی میں کر رہا ہے وہ جو کچھ بھی کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف وہ کرے گا اور اس کے ثبوت آج آپ نے دیکھ لیا کہ رو کے ذریعے اس نے کس طریق سے کراچی سٹاوک ایکسچینج کو جو ہے وہ اور میں عقیل کریم ڈیڈی کی بات کو بڑا اپریشیٹ کروں گا کہ دیکھیں کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے لیکن الحمدللہ ہماری پریڈن جو ہے ایک سیکنڈ کیلئے بھی نہیں رکھی اور وہ چلتی رہی ماشاءاللہ سے اور پھر میں ایک دفعہ سیکروری داروں کا اس میں بھرپور اس میں شکریہ ادا کروں گا اور ان کو خراج تصیم پیش کروں اوپیچہ صاحب آپ کیا کہیں گے خیاتریوں کی طرف ایک چھوٹی سی تو تصویح کر دوں آپ نے کہا کہ مسنگ پرسن ریلیز کیا گیا تو یہ واقعہ دیکھا تو وہ مسنگ پرسن ریلیز نہیں کیا گیا وہ جن پر جو کسٹڈی میں ہوتے ہیں جن پر کوئی مقدمہ ہوتا ہے انہیں چھوڑا گیا ریائت دے کے لیکن یہ جو مسنگ پرسن مالا پیٹرن ہے بلکل ڈیفرنٹ ہے یہ بیلے کے جو کاغزی دہشتگرد یہ لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں برخلا کے انہیں مالی مفادات خرچے پانی کی لالت دیکھے ان کو لے جاتے اور پیچھے سے ان کی ایک رپورٹ کروا دیتے ہیں کہ یہ غائب ہو گیا وہ لوگ مسنگ نہیں ہوئے ہوتے وہ ان کے پہاڑوں پر چڑ گئے ہوتے ہیں ان کے کیمپوں میں چلے گئے ہوتے ہیں فراری کیمپوں آپ کہہ رہے ہیں کہ خود ہی ان کو انڈرگراؤنڈ کر دیتے ہیں کسی کسٹڈی میں نہیں ہوتے ہیں وہ کسی ایڈنسی کے پاس نہیں ہوتے ہیں ان کا نام دلوا دیا گیا تو ماما قدیر کی لسٹیں آپ دیکھیں گے تو اس میں سب میں یہ لوگ بعد میں وہ چائنیز کانسلیٹ پر جو ہملے میں مارے گئے کراچی میں وہ بھی مسنگ کی لسٹ میں تھے پہلے تو یہ ایک تسیح ہے دوسری بات چائنی چائنی سے جو ان کو ایشوز ہیں اس کو تو یہ خاص نشانہ بناتے ہیں بار بار لیکن انشاءاللہ پاک چائنی دوستی ہم خدا نہ خواستہ کراچی میں بالخصوص کراچی میں ایک ایسے خوریز واقعات کی دیکھ سکتے ہیں بدونی کی ایک لہر دیکھ سکتے ہیں جس کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایسے واقعات کی جڑے کھو دیں ایسے واقعات کی جڑے کھو دیں مسرد نیازی صاحبہ یہ ہماری جو اسند پولس ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا اور سند رینجو اس کے لیے کرے گی اس تمام تر رپورٹ کو تاکہ اس کی اچھے سے انویسٹیگیشن ہو سکے اور ہم گراؤنڈ ریالٹیز تک پہنچ سکیں آہ تلوینا ضرور کرے گی آج بلاور بوتو ترداری صاحب نے بھی آہ جو آئی جی صاحب ہیں ان سے بھی بات کی اور آہ بلکل کمپلیٹ تحقیقات ہوگی ہماری ایزنسیز کے ٹرو بھی اور ویسے بھی ہوگی ہمارے جو یہ پولیس والے ہیں یہ رینجرز ہیں یہ سیکرٹی گارڈز ہیں ان کو ہم آپ ہم سب سلوٹ تو پیش کری رہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی جان کے نظرانے پیش کر کے پاکستان یعنی خصوصاً کراچی کو بہت بڑی دہشتگردی سے بچایا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مسرد نیازی صاحب آپ کا کمر اختر نقی صاحب بہت بہت شکریہ